گوشہِ مسلم امت استاذ العلماء عزال قبلہ پیر سید انعام الحقشہ صاحب کی معیت میں جب ہم کیپ ٹاؤن ان کے ادارے میں آذر ہوئے یقین جانیے ان کا کام دیکھ کر خوشی سے آنسو چھلک پڑے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا ہے مختلف شعبوں میں انہوں نے کام کیا وقت تھوڑا ہے مرنہ میں ان کی ڈیٹیل بیان کرتا کیپ ٹاؤن میں سی ٹی آئی ای سی سب سے بڑا جو آل سنت کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے یہ بانی بھی ہیں اس کو چلا رہے ہیں اور وہاں سلاٹرز ہاؤز مسلمانوں کے لیے اس ملک میں حلال گوشت کا ملنا بہت مشکل ہے انہوں نے وہاں کی کمیونٹی مسلم کمیونٹی کے لیے حلال گوشت کا اعتمام کیا ہوا ہے اور جن بزرگوں کو گھر میں فالتو سمجھ کر بہر بھکال دیتے ہیں وہ غیر مسلم ہو یا مسلم غریب نواز کے اس نوکر نے وہاں اولڈ آوسز بنا کر ان کو پناہ دی ہے وہاں غریب نواز کا لنگر جاری ہوتا ہے کچھ دنوں بعد وہ کلمہ پڑھ کے ایک عملی والے کے دامن سے مفستہ بھی ہو جاتے ہیں یہ اسمائی ناس شخص ہے قبلہ استاذ گرامی کی دعاوں کا صدقہ میں انتہائی عدم سے گزارش کرتا ہوں حضرت اللامہ مولانا سید محمد عمران زیائی صاحب کی حدمت میں کیپ ٹاؤن ساؤت افریقہ سے جو ایک گروپ لے کر آئے ہیں تقریبات میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات میں اظہار ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری خالد محمود شیرازی صاحب کی حدمت میں بزارشہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور آپ نعرہ بلاند فرماتے ہیں اور اللہ کی عظمت کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیل ذرا آٹھ اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حدری نعرہ غوثیہ نعرہ حدری نعرہ حدری نعرہ حدری بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ سلون علی نبی یا ایوہ اللہ و ملائکہ سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ و سلیلہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارکہ سلو علی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور پیدا میرے لئے بہت مشکل ہے آج کچھ کہنا مگر میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارکہ و تعالی کے فضل و کرم سے اور سعدات سلطان پر شریف کی نظر کرم سے آج جو مجھے کھڑا ہونے کا موقع ملا دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہمیں تادم مرگ اس خاندان کے ساتھ وابستہ رکھے آج یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ جیسے ہم میرے بھائی بیان کر رہے تھے کہ زیاؤل علوم کا فیض صرف سبزی منڈی راولپنڈی یا پاکستان کشمیر کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی جامعہ ارزریہ کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے کہ کاش آج قبلہ بڑے استاجی رحمت اللہ علیہ موجود ہوتے تو ان بہاروں کو دیکھ کر وہ کتنے مصرور ہوتے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی آپ کی تربتِ انور پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور خلوصِ دل کے ساتھ ہم سب دعا گو ہیں کہ اس خاندان کے چشم و چراغ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اہلِ سنت کی جو پہچان ہے بزرگ اصلاف کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے حضور مسلح امت قبلہ استازنالکریم اللہ تبارکہ و تعالی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدقے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ پاک سے اللہ قبلہ استازنالکریم کی عمر کے اندر صحت کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سائے عاطفت ہم سب پر بلکہ پوری اہلِ سنت پر تعدیر سلامت رکھیں و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين جب آپ پوری اہلِ بیرے و آخر دعوانہ